میں ہوں حمد عثمان اور آج میں آپ کے ساتھ ہر گھر کی منفصند آلو چکن مسالہ گریوی کی مددار سی ریسپی شیئر کروں گا اگر آپ مکمل ریسپی فالو کر کے آلو چکن گریوی بنائیں گے تو تمام گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں تو جلدی جلدی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو چکن مسالہ گریوی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں پیاری سی کڑایی کے اندر ایک کپ بھر کے ڈال دوں گا کوکنگ آئل آپ چاہیں تو گھیکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے آج کی ریسپی کے لیے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے ہڈی والا اور ایک کلو بھی میں نے آلو لگے ہیں آلو کو بھی اچھے سے واش کر کے اس کا چھلکہ اتار کر تو تھوڑا سا موٹا کٹ کر لیا ہے اور چکن کو بھی میں نے اچھے سے واش کر کے پانی اس کا کر لیا ہے ڈرین اوئل کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر ڈال دوں گا پیاز کا پیسٹ دو عدد میں نے نورمل سائز کے پیاز لگے تھے تو پیاز کا میں نے پیسٹ سے گیار کر دیا ہے آپ چاہیں تو پیاز کو چوب یا کے سوڑا سا موٹا بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ ڈال دیں گے میں اس کے اندر اچھے سے مکس کریں گے اور پیاز کے پیسٹ کو ہم فرائی کر لیں گے اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے مرشاللہ سے پیاز کے پیسٹ کو میں نے بہت اچھے سے فرائی کر لیا ہے تو اس کے اندر دیکھیں جتنا بھی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اور پیاز کے پیسٹ کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ڈال دوں گا ادرک لہسن سبزمیرچ اور ٹوماتر کا پیسٹ اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہمیں اس کے اندر باقی سپائسز بھی ڈال دوں گا ون ٹی سپون بھر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک اوٹی ہوئی لال مرچ یعنی کہ دڑا مرچ اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈال دوں گا ہاف ٹی سپون کے قریب لال میرچ کا پاوٹر ون فورٹ ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈال دیں گے حلدی پاوٹر کا اور ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نمک تو نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق کمیدیہ دیا دے سماک کر سکتے ہیں میں اس کے اندر تقریباً ون ٹی سپون کے قریب راضوں کا نمک خوشک دھنیا بٹو ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کے اور ون ٹی سپون بھر کے ہی میں اس کے اندر راضوں کا بھونہ بھوٹا زیرہ اچھے سے میں اس کو مکس کریں گے اور یہاں پر میں مسالے کو بھون لوں گا پانچ سے ساتھ منٹ کے لئے تاکہ جتنے بھی ہم نے اس کے اندر مسالے یاد کی ہیں ان کی اچھے سے بھونہ ہی ہو جائے ماشاءاللہ سے یہ مسالے کو میں نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر راضوں گا چکن چکن ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کے نیچے جو فلیم ہے وہ ہائی کریں گے اور ہائی فلیم پہ ہم چکن کو بھون لیں گے پہلے پانچ سے سات منٹ کے لئے تاکہ مسالوں کے ساتھ چکن کی بہت اچھے سے بھنا ہی ہو جائے اور چکن کے اوپر پیارا سا کلر آ جائے ماشاءاللہ سے چکن کو اچھے سے بھوننے کے بعد ابھی میں اس کے اندر راضوں گا علو ایک کلو ہی چکن ہے اور ایک کلو ہی میں نے علو لگے ہیں تو اچھے سے بھون کریں گے اور علو ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کو مزید بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لئے علو ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے ابھی میں اس کے اندر راضوں گا پانی تو ابھی فیلہر میں اس کے اندر ایک گلاس بھر کے پانی ڈالوں گا پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے میں اس کو مکس کریں گے پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو مکس کر دی گیا ہے ابھی اس کے نیچے جو فلیم ہے وہ میڈیم سے لو کر دیں گے اوپر سے ہم اس کو کور کریں گے پانی ڈالنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد چکن اور آلو دونوں جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں آلو چکن مسالہ گریوی کو داملالہ ایک بھی پانی ڈالنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد آلو چکن مسالہ گریوی کی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار تو مسالہ نے پکائی کے بعد آئل چھوڑ دیئے ہیں ابھی میں اس کے دلالوں میں تھوڑا سا سبل دھنیاں بری کٹ کیا ہوا اس ریسپی کے اندر میں نے دہی کا استعمال نہیں کیا اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر کریم بھی نہیں ڈال لی تو ماشاءاللہ سے یہ ایسے ہی بہت ہی مددار تیار ہوا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی پیاری ہے سبل دھنیاں ڈالیں گے بعد ہوتا سا اس کو مکس کریں گے اور اب ہم اس کو کریں گے ڈی شاوٹ تو کہیں جائیے گا مر چلتے ہیں اس کی فائنلو کی طرف ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مددار اور گرمہ گرم حلو چکن مسالہ گریوی کی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار آپ بھی اس سردیوں میں گیوری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس ووکس پہ مجھے لازمی بتائیے گا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ